دوزار انیس سے لے کر آج تک کپیٹل سمارٹ شٹی کی ہم نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں ہم نے لوگوں کو بتایا جی انٹرچینج بن گیا ہے ڈیویلپمنٹ اتنی ہو گئی ہے نیو ٹائک یونیورسٹی آ گئی ہے گولف کورسز بنایا جا رہے ہیں اور یہ بہت ساری تعریفیں جو ہے ہم وقتن فوقتن کرتے رہے ہیں لیکن ایک سوال جو ہمیں ڈراتا تھا ہانٹ کرتا تھا وہ یہ تھا کہ جب لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بتائیں اگزیکٹیو بلاک کا کیا بنا تو ہم مو نیچے کر لیتے تھے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی یہ ایک ایسا سفید آتھی بان چکا تھا جس کے حوالے سے ہمیں کوئی پالیسی جو ہے وہ کلیر نہیں تھی لیکن اب آخر کار اگزیکٹیو بلاک والوں کی بھی سنی گئی ہے اور اب جو کیپیٹل سمارٹ شٹی کی انتظامیاں ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک جامع پالیسی بنائی ہے کیپیٹل سمارٹ شٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر ملک محمد اسلام صاحب نے حالیہ کے انٹرویو میں یہ واضح کیا ہے کہ اگزیکٹیو بلاک کی ایسے تمام ممبران جو آن گراؤنڈ نہیں ہیں یعنی جن لوگوں کے جو چند بلاکس ہیں جو کہ آن گراؤنڈ آ چکے ہیں جن پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے ان لوگوں کو تو وہاں پر پوزیشن دیا جائے گا لیکن جو باقی لوگ ہیں جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہمیں پلاڈ کہاں پر ملے گا کیسے ملے گا کیونکہ وہاں پر تو ڈیولپمنٹ ہی نہیں شروع ہوئی تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑی واضح پالیسی جو ہے وہ مطارف کروائی جا رہی ہے اور اس پالیسی کے تحت جو اگزیکٹیو بلاک کے ممبران ہیں ان کو جو دیگر ڈیولپڈ ایریاز ہیں جو دیگر ڈیولپڈ بلاکس ہیں ان میں ری لوکیٹ کر دیا جائے گا شفٹ کر دیا جائے گا جس سے جو کیپٹل سمارٹ سیٹی کے اگزیکٹیو بلاک کے حوالے سے نیگٹیوٹی پائی جاتی ہے یا جو لوگوں کا کنسرن ہے کہ جی ہم بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوزار اٹھارہ دوزار انیس میں اپنے پلاڈس بک کروایا تھے اور آج دوزار چوبیس آنے کے باوجود بھی ہمیں ہمارے پلاڈس بلیور نہیں کیے جا رہے تو اب آخر کار ان کا دن بھی آ گیا اور ان کی بھی سنی گئی ہے کہ اب ان کو ڈیویلپڈ ایریاز میں جو ہے وہ ری لوکیٹ کر دیا جائے گا ممکنہ طور پر اس میں اوورسز بلاکس میں بھی ان کو ری لوکیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں جو ہے اوورسز پرائیم بلاگ میں بھی ری لوکیٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ پالیسی آنہ باقی ہے کہ جی کن بلاکس میں کیا جائے گا لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جی ڈیویلپڈ ایریاز میں ان کے پلاڈس جو ہے وہ ان کو الارٹ کیے جائیں گے تو اس لیے اگزیکٹیو بلاک کے ممبران بھی اب اس حوالے سے بلکل بے خوف ہو جائیں بے خطر ہو جائیں جو ان کے ساتھ کمیٹمنٹس کی گئی تھی کیپٹل سمارٹ شیٹی کی طرف سے یا ہماری طرف سے انشاءاللہ ان کو فلفل کیا جائے گا اور اس سے جو اگزیکٹیو بلاک کی جو نیگٹیوٹی تھی جو اس کی مارکٹ جو ہے وہ بلکل نیچے جا چکی تھی اس میں بھی پوزیٹیوٹی آنے کے امکانات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹل سمارٹ شیٹی کو یہ چاہیے جیسے ہم نے متعدد بار اس حوالے سے آواز اٹھائی کیپٹل سمارٹ شیٹی کو چاہیے کہ فرنٹ فوٹ پہ آئیں اس حوالے سے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اس کو ڈسکلوز کریں لوگوں کو اعتماد ملیں لوگوں کو پتا چلیں کہ جی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بسکلی سوسائٹیز نا عام طور پر یہ کرتی ہیں کہ جو اس کے سب سے پہلے والے ممبران ہوتے ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کو چاہیے کہ میں ایک ڈیویلپر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ جی میں ان لوگوں کی فائلیں اس وجہ سے کینسل نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن نے مجھ پہ اس وقت اعتماد کیا تھا جب پراجیکٹ بالکل زیرو پہ تھا تو اگزیکٹی بلاک پر ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت میں اعتماد کیا جب پراجیکٹ بہت ابھی اپنی پیک پہ نہیں پہنچا تھا تو اس لیے سمارٹ ایٹی کو چاہیے کہ جی لوگوں کے ان تحفظات کو دور کیا جائے کنفیونس کو دور کیا جائے وہ چاہے ہمارے ذریعے کریں چاہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کر کے کریں اور ان کے پلوٹس کو ری لوکیٹ کریں اور اچھی جگہوں پر ان کو پلوٹ دیں تاکہ ان کو بھی اعتماد حاصل ہو سکے کپیٹل سمارٹ ایٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے سیل پرچیز کے لیے آپ ہم سلابتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید اس پر بات کی جائے گی تب تاکہ لیے فی امانہ